مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث اور قرآن دونوں میں رائے دینا منع ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک موجود ہیں ترمزی میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے ایک جگہ پہ تو یہ دونوں حدیثیں کٹھی ہیں اور کچھ جگہوں پہ الگ الگ بھی ہیں من کالا فل قرآن برائے ہی جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا فالیت بوا مقادہ من النار اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے حدیث شریف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پہ اور حدیث پہ رائے دینے کا تو سرکار نے فرمایا منع ہے تو کس سے سیکھیں قرآن اور حدیث جو رائے نہیں دیتا اس پہ اس کے جو معاملات ہیں اس کا جو پیغام ہے جو تعلیم ہے وہ کھلی ہوئی ہے کون لوگ ہیں وہ جی پروفیسر صاحب آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت دلچسپی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے اور بلکہ یہ ایک سوال نہیں ہے اس میں دو سوال آگئے پہلا سوال تو یہ آگیا کہ قرآن اور حدیث پہ رائے دینا یہ منع ہے تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود بخاری کی حدیث پہ شاید فرما دی کہ جو بندہ اپنا قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی رائے گڑے گا تو وہ جناب اپنا ٹھکانہ جہنمی ہے ہم قرآن پہ رائے نہیں دے سکتے بلکہ جناب جو آل علم ذرات ہیں وہ اس کی تفسیر لکھ سکتے ہیں اس کی وجوہات لکھ سکتے ہیں اس کے معانی اور اس کے مفہوم لکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے پانس یہ تھاٹی بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کا جی چاہے تو وہ اٹھ کے جناب تفسیر لکھ دے اور جس کو جناب امان علیف لام میم بھی سیدھا نہ پڑنا ہے وہ بھی اٹھ کے تفسیر لکھنا چلو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے کیا آپ اس پہ پہلی سی کوشنی ڈالیں گے کہ جتنے لوگوں نے تفسیر لکھی ہیں یا اب لکھ رہے ہیں کیا وہ صاحبِ شرِ صدر ہیں ہم سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں سب کے بارے میں بندہ نہیں رائے دے سکتا کہ اس نے جو تفسیر لکھی ہیں وہ کس حقائق پہ چونکہ یاد رکھئے کہ ہمارا آلِ علم عزرات کے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فتوہ کسی پہ دیتے ہیں تو وہ ظاہر پہ دیتے ہیں ہم اس کے باطن پہ نہیں دیتے تو جو چیز کتاب کے اندر یا تفسیر کے اندر جو چیز قابلِ گرفت جملہ ہوتا ہے اس پہ گرفت کرنا یہ آلِ علم کا شروعی سے وطیرہ جب یہ لکھتے ہیں کہ جی سائد کا ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے ایک اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے تو وہاں سے یہ بتائیں کہ اگر وہ راز کھلا ہوئے تو پھر تو ہم سٹریٹ وے وہی نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے اس میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے میں اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آئیمہ تاہرین جو طبعین طبع طبعین تھے آئیمہ مجتہدین تھے جن کے سینوں پہ اللہ نے ایسا القاق کیا ہوا تھا کہ ان کے سینے کشادہ تھے وہ تو لکھ سکتے ہیں وہ آج بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح حضور کے صحابہ میں بھی چار ایسے جیس صحابہ ہیں اب آپ سے قرآن تو حضرت صدیق اکبر بھی ہیں آپ سے قرآن تو حضرت فاروقعظم بھی ہیں آپ سے قرآن عثمان غنی بھی ہیں مولا مرتضی بھی ہیں دیگر صحابہ بھی ہیں جو صفحہ کے چبودرے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے وہ سارے حافظ ہیں لیکن حضور نے چار کا نام کیوں لیا حضور نے چار کا نام لے کر بقاعدہ طور پر حضور نے فرمایا اگر جس نے قرآن کے خفیہ علوم جاننے وہ ان چار سے سیکھ لے ان میں ایک نام حضرت سیدہ ام الممنی سید آشا کا ہے ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے ایک نام حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے اور ایک نام حضرت مولا علی کا ہے سبحان اللہ اب سوہ لاکھ سابہ میں ان چار کا نام لینا یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے بلکل حکمت ہے اس میں جناب چھپا ہوا راز ہے اگر ہر کوئی کر سکتا تو آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ سے سیکھ لو ابو بکر صدیق کوئی تھوڑا علم ہے ابو بکر صدیق سے بڑا علم تو حضور کی عمت میں کوئی نہیں ہے حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ حضور کی عمت میں سب سے بڑا علم ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ تو صدیق کے اکبر سے بڑا علم کوئی نہیں لیکن حضور نے ان کا نام نہیں لیا تو حضور نے چوتھے نمبر پہ آکے مولا علی کا نام لیا پھر حضور نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیا حضرت سید عائشہ صدیق اسلام علی کا نام لیا لکل فنن رجالن ہر فن کا کوئی نہ کوئی بندہ ہے اس کے پاس جانا ہے علاقہ ہر چیز کے پاس ایک اپنی کوالٹی ہے جس طرح آپ دنیا داری کی بھی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یار آپ سرجن ڈاکٹر علاقہ ہوتا ہے میں دیکھا علاقہ ہوتا ہے باقی جناب من آنکھ کا علاقہ ہے گان کا علاقہ ہے تو اسی طریقے سے میرا بھائی جب دین سیکھنے کے معلومے میں آئیں مذہب کے بھی سپیشلسٹ ہیں تو مذہب میں بھی علماء میں بھی کچھ نہ کچھ نہ سپیشلسٹ ہیں ایک حافظ قرآن ہے حافظ قرآن کی اور عالم کی شان برابر نہیں ہو سکتی ایک کاری قرآن ہے ایک مفتی ہے ایک نے صرف اپنا دورہ عدیث تک پڑھ کے جناب وہ تحصیل فارغ ہے ایک بندے نے جناب امن پی ایچ ڈی کر کے وہ کہاں سے کام پہنچ چکا ہے اب ایک بندہ کہہ جی عالم یہ بھی ہے اور یہ بھی عالم ہے اور ایک کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے میں کہنے والا تھا یہ بھی تو یہ بات ہے ایک صرف کتاب میں پڑھنے والا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو بیٹھ کر زمین پہ اور عرش کے اوپر جناب لو امن کی جناب باہر لکھ رہا ہوتا ہے یہ سارے برابر نہیں ہوتے یہ ہے کہ ہم قرآن اور عدیث پہ رائے قائم نہیں کر سکتے ہم جناب وہاں سوچ اور تعمل کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ قرآن ہم نے سمجھنا کیسے ہے اور اب دوسرے سوال کی طرف آئیے پھر اگر ہم خود نہیں دے سکتے تو پھر سمجھیں کس سے قرآن تو ہم نے سمجھنا ہے مسلمان کے لئے تو یہ رائے ہدایت ہے اور خود جناب قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لئے رائے ہدایت ہے اس پر عمل کرو گے تو تم جناب ہدایت پا جاؤ گے عمل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اب سیکھیں کہ اس سے تو بڑے واضح طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور کی عدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم میں متفقن علی عدیث ہے حضور نے فرمایا تمہیں بہترین انسان وہ ہیں کائنات میں جو قرآن پڑتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور پھر آپ آئیے کہ سارے پڑھانے والے سچے بھی نہیں ہیں جس طرح پہلے سوال پہلے سوال ہے سمجھیں کسے جناب یدلو بھی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ و ما یدلو بھی اللہ الفاظ سے کی جو فاسق ہیں ان کو اللہ تبارکہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اب جناب گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج کس دور کے اندر بھی ہمیں آ رہا ہے نبی پانک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے اشایت فرمایا آخری لمحے میں حضور نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں فرمایا فرمایا میں تمہیں دو بڑی باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے دوسری میری آل بیت ہے اور یہ دونوں آپ نے اس میں لم یف طریقہ یا آپ نے اس میں جدا نہیں ہوں گی حتی یرید دعا لیگ اللہ یہاں تک کہ حوضہ کوسر پر میں محمد سے قرآن بھی اور میری آل بیت بھی آ کے مل جائے گی تو اب ہمارے لیے ایک راستہ آ گیا کہ ہم نے آل بیت کے افراد سے قرآن سکھنا ہے جو بارہ اماموں کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بارہ امام آ رہے ہیں تو بھائی آخر میں آ کے نزول ہوگا حضرت امام مہدی کا تو اب آل بیت اتحار وہ لوگ ہمارے لیے رائے میارہ بن گئے جن سے ہم نے قرآن سکھنا ہے تو آل بیت نے بھی اپنی جناب امن محبت حضور کے صحابہ سے ایسی مضبوط کی کہ اب جگر آپ قرآن کے مفائم سمجھے تو یہ آل بیت اتحار کے ذریعے سے آ رہے ہیں میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا اور حدیث شریف میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھی ذکر ہے مثلا مسلم شریف میں حضرت جابر کی روایت ہے اور اس کو حضرت غوثیازم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات شریف میں بھی لکھا ہے پانچویں چھٹی صدی پیچھے چلے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کلو تقیی نالو محمد ہر جو متقی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہے تو یا تو اس میار پہ تقویٰ والے پہ آئے جو صاحب تقویٰ ہے صاحب شرح صدر ہے یا اسے سیکھے یا حضور کی آل اولاد جو ہے جو ڈائریکٹ آ رہی ہے ان سے سیکھیں